سی اون ٹی وی دیکھ رہے ہیں تمام درشکوں کو پربی یشو مسیح کے نام میں جہ مسیح کی پرمیشو کا تہدل سے شکریادہ کرتے ہیں کہ آپ ان گواہیوں کو سن کر خدا سے بڑی آشش کو پرابت کرتے ہیں اور ایک اور گواہی کے ساتھ ہمیں آؤ پستیت ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ گواہی ان لوگوں کو غلط ثابت کرے گی جو یہ سوچتے ہیں کہ ان کے جیون میں اگر پیسہ آئے تو وہ پرمیشو کو دیں تو ان کی بڑھتی ہوگی سو خدا کا ہم شکریادہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جیون میں الٹا کیا ان کے پاس جو تھوڑا تھا وہ خداون کے وچن کو مانتی ہوئے انہوں نے پورا خدا کا وچن کیا اور کس طرح سے پرمیشو نے تھوڑے سے ان کو بہت آیات تک لے کر آئیں اور خدا میں آج یہ آششت ہے دسوانش دینے کی وجہ سے پرمیشو نے کے جیون میں کیسے آششت دی اس گواہی کو سنیں گے جی مسیح کی سسٹر جی جی مسیح کی کیا نام ہے آپ کا کہاں سے آتے ہیں آپ میرا نام پرمیشو نے پرمیشو نے کس طریقے سے کارے کیا وہ جرنی کے بارے میں اس سفر کے بارے میں بتائیں ہمیں میں سارا نو دسنا چاندی ہیں جو میں نو ایسٹ ایم جیوٹیوب تے دیکھ رہے ہیں جو دیکھنگے میں سارا نو پہلا سبتہ پہلا تجھ ایم سی دی بلانی ہے اس تو بعد میں دسنا چاندی ہیں کہ میری میریج انیس سو ستانوے بچ ہوئی اور جو دو میری میریج ہوئی سی تو میرے ہسپنڈ دی تنخواہ صرف بائیس سو رپیہ تنخواہ سی اور میں سارا نو دسنا چاندی ہیں کہ بائیس سو رپیہ تنخواہ دے وچ تے نو پتہ کہ سارا نو کننا گجارہ ہونا مشکل ہوندہ تے اسی طرح مطلب کے اسی پربو دے وچ بات دے گئے بات دے جاندے سی گئے کیا کار رہے تھا پتی کیا کار رہے کرتے تھے میری ہسپنڈ ایسپیو دے وچ سی جدو انہوں مطلب کے پہلاو ڈیوٹی کردے سی ایسپیو دے وچ سی اور ایسپیو دے مطلبہ سپیشل پولیس افسر انہ دی پوسٹ سی مینس ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے درشکوں کو سیدھے سے شبدوں میں کہ وہ پنجاب پولیس کی سیوہ میں کار رہت تھے ہاں جی تو انہ دی تنخواہ بائیس سو رپیہ سی تے پھر ایسی چاہے وچن سون دے وی سی کے کہ سانو دسوانش دینا چاہی دا پر ایسی کئی واری ایسی لوگ کو اس جالتیں عمل نہیں کر دے ہیں کہ ایسی ہاں ساڑی بائیس سو ایسی یہی سوچ دے کہ ہاں ساڑی انہیں تھوڑی تنخواہ دے وچ یہ تنی کم تنخواہ ہے جیسا کی لوگ آج سوچتے ہیں ہمارے پربو سیوک جب پرچار کرتے ہیں کئی لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہنا ہوتا ہے کہ ایتنی کم تنخواہ ہے گھر کا گجارہ کیسے ہوگا فیس کیسے دیں گے گھر کا راشن کیسے آئے گا اگر دسوانش دے دیتے ہیں تو ایسی آپ سوچ دے ہیں کہ ہاں پہ تھوڑی تنخواہ دے وچ اپا دسوانش کی دہ دے ماں گے اور پرمیشور دا وچن تے ایسی جرور سون دے سی گے پر ایسی تے عمل نہیں سی کر دے ایسی طرح جدو مطلب کے دو تین سال ہو گئے اور میرے ہسمنٹ دی تنخواہ بعد بچے ستائی سو رو پیا ہوئی تے ایس تو بعد ایس طرح میرے پرمیشور نے دلوچ پایا کہ ایسی وچن تے جرور سون دے ہیں دسوانش دے بارے لیکن چلتے نہیں اس کے اوپر چلتے نہیں ٹھیک ہے اور میں اپنے ہسمنٹ ایسی طرح ایک دن گل کر دی پیسی میں کہا آپ اینی توڑی تنخواہ دے وچو پرمیشور دے لئی حصہ نہیں کار دے ہیں تے میں سوچ دی سی کہ پرمیشور جدو میرے ہسمنٹ دی تنخواہ بد آئے گا تو ادھو میرے ہسمنٹ کے دا مطلب کے مطلب اس وقت اس وقت مطلب کیسے دل کرے گا کہ میں اتنا جیادہ پیسہ میرا جب خدا نے بڑھایا ہے تو دسوانش میں جیادہ کیسے نکال دوں تو میں اپنے ہسمنٹ دے نال گال کیتی میں کیوں نہ پاں پرمیشور دے کار ویچا پر دسوانش دینا شروع کریے تو میرے ہسمنٹ دے دل ویچ باگ کیا ہی پرمیشور نے اے پایا کہ انہ نے دسوانش دینا شروع کر دیتا اور دسوانش جدو اسی دن دے سی تے تین پتہ ستائی دو دو سو دے ویچو کدھی میرے ہسمنٹ دے تین سو دے دینا انہ دو دے آڈیدہ صاحب ہندہ سی ہاں جدو جنہ دی شٹی کٹی جانے ہی تھوڑے پیسے ملنے پھر اسی اسی صاحب دینا اسی پرمیشور دے کار ویچ دسوانش دن دے سی گے جیسے پربو سیوک سکھاتے ہیں کہ ہمیں دسوانش دینا چاہیے اس وچن کو آپ لوگوں نے مانا اور اس کو مانتے ہوئے آپ نے پربو کا وچن پورا کرنا شروع کیا اس کے بعد کیا ہوا کیسے چیزیں چینج ہوئیں کیسے جیون میں پریورتنا آیا اس تو بعد اسی جدو دسوانش دینا شروع کر دیتا تے سانو مطلب کے پرمیشور دے داس دوسو سی یہ بھی پراتھنا کرواندے ہوں دے سی گے کہ پرمیشور دے داس دنو ہی کیا نا کہ تُسی پاسٹر جی پراتھنا کرو کہ اینہ نو کونسٹیبل دا نمبر مل جاوے تے پاسٹر جی سارلے ہی پراتھنا کردے ہوں دے سی گے تے پاسٹر جی جیس طرح پراتھنا کردے پاسٹر جی نے سانو ہی کیا نا کہ تُسی بشواش کرو پرمیشور دے انو جرور مطلب کے ایک دن کونسٹیبل دا نمبر دیوے گا اور میں پرمیشور دا تانواد کر دیا کہ پرمیشور نے اپنے داستیاں دعاوا نو سنیا اور ٹھیک دو ہزار شید وچہ میرے حسنڈ نو کونسٹیبل دا نمبر ملیا اور میرے حسنڈ دی تن خواب دی اور اسی او سے جس طرح جس طرح تن خواب دی کہ اسی پرمیشور دے کارویج او سے طرح ہی اسی پرمیشور دے کارویج دا سماش دندے رہے ربو کو پہلے ستان پر رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے اور سچ میں یہ خداون جس کو چاہتا ہے اسی کے دل میں یہ ڈالتا ہے اور اسی کا دل مجبوط ہوتا ہے کہ وہ پرمیشور کو پہل پر رکھے ہیں میں پرمیشور دہ تنواد کر دیا کہ آج میرے حسنڈ دی تن خواب جاہزار دو بھی اوپر ہے اور جنی سیلری مل دیا اینی کے کٹ کٹا کے جاکوش طرح بھی مل دیا پر میرے حسنڈ پوری تن خواب دہ دسواش پہلا پرمیشور دے کارویج دندے نے پرمیشور دے کارویج دندے نے پرمیشور دے کارویج دن دے رہے ہیں اچھ ادبود گواہی کے لئے کہ کس طرح سے ستائیس سو سے لے کر آج ففٹی پلس پچاس جار پلس کا یہ سفر رہا ہے آج پرمیشور دے کارویج دن دے رہے ہیں پرمیشور دے کارویج دن دے رہے ہیں کیسا محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ ودیہ محسوس ہوں دے اور وچن دے سنندے نال سانو بہت زیادہ آشش بھی مل دی برکت بھی مل دی ہے اور ساڈیاں جو بھی اندر دیاں کمیاں کٹیاں پرمیشور دنو پوریاں کردہ بہت بہت دھنیواد ہم سے بات سیت کرنے کے لئے پربو کا دھنیواد کرتے ہیں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس گواہی کو ہم یہ وشفاث کرتے ہیں اس گواہی کو سننے سے اور دیکھنے سے آپ لوگوں نے اپنے جیون میں ایک نئے پریورتن کو محسوس کیا ہوگا اور آپ بھی اگر دسوانش نہیں دیتے ہیں پربو کا وچن نہیں پورا کرتے ہیں آپ جس بھی جگہ سے اس وچن کو دیکھ رہے ہیں جس گواہی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے جیون میں وچن کارے کریں اور آپ اپنے چرچز میں اپنے دسوانش ضرور دیں پرمیشور آپ کو آشش دیں سب ہی کو جائمہ سے کی دھنیواد